اسلام علیکم دوستو مشہد کے ایک مذہبی گھنانے میں پیدا ہوئے انٹرمیڈٹ تک آپ نے اپنی پڑھائی مکمل کرنے کے بعد مشہد کے حوضہ علمیہ میں داخلہ لے لیا مقدمات اور دیگر تعلیم اسلامی اپنے والد اور دیگر استادسہ سے حاصل کی بہت جلد آیت العثمہ سلانی کے درس خارج کی سطح پر پہنچ گئے سن 1956 میں پہلی بار عراق کی زیارات کے لئے گئے اور پھر امیر المومنین علی علیہ السلام کے شہر نجف عشرف کے حوضہ علمیہ میں اپنی تعلیم مکمل کرنے کا ارادہ کیا مگر اپنے والد کے اسرار کی وجہ سے آب دوبارہ عرام کی جانب واپس پلٹ گئے اور پھر سن 1956 سے 1963 تک حوضہ علمیہ میں آیت اللہ برودرجی اور امام خمائنی جیسے عظیم علماء سے علم دین حاصل کیا 1963 کو ہی اپنے والد کی بیماری کے وجہ سے واپس مشہد مقدس لوٹ گئے اپنے والد کی دیکھ بال میں مشہول ہو گئے اور پھر وہاں کے ہی قریبی آیت اللہ کے درسوں میں حاضر ہوئے اور سکھ اور اصول بھی پڑھائے انہوں نے یونیورسٹری اور سکول لیول کے طلبہ کے لئے پہلی بار اسلامی تعلیمات کی کلاسز کا آغاز کیا ڈاکٹر آشوزب کہتے ہیں انہوں نے اپنی ساری زندگی اسلامی امور پر صرف کر دی اور وہ ہر اس آواز کی جانب آگے بڑھے جو مسلمانوں کے لئے ہوتی تھی اور اسی طرح ان کی ایک آواز نواب صفوی کی جانب بڑھی آپ نے اپنی جوانی کے ایام مشہد ہی میں گزارے سب سے پہلے آپ نے ایران میں مصری کاریوں کو متعرف کر آیا اسی وجہ سے ایران میں مصری کاریوں کا سہرہ انہی کے سار جاتا ہے انہوں نے کیسٹ جیسی ٹیکنالوجی جو اس دور میں کیسٹ کے طور پر مشہور تھی ایرانیوں کو مصری کاریوں سے آشنا کروایا سب سے پہلے مصریوں کی اہم روحانی شخصیت سید کتب سے روشنا کروایا اور ان کی کتب کا فارسی میں ترجمہ کیا المستقبل القرآن اور فی زلال القرآن جیسی کتب کا ترجمہ کیا اور اس طرح ایران کو سید کتب جیسی شخصیت کا تعرف ہوا باشاہ وقت کے دور میں آپ کو مشہد سے جنوبی ایران کی جانب جلاوطن کر دیا گیا تو وہاں بھی انہوں نے شیعہ سنی مسلمانوں کو ایک کرنے کی کوشش کی امام خمینی کی تحریک کے اغاز کے بعد مشرقی ایران اور خوراسان کے صوبوں میں ان کا شمار خمینی تحریک میں ہونے لگا اس لیے سابقہ ایران بادشاہ بہلوی حکومت کی جانب سے کافی بار آپ کی تقریر پر پابندیاں اور کافی بار قید بھی کر دیا گئے اور پھر تین سال کے لیے ایران کے جنوب کی جانب جلاوطن ہوئے اسلام ایرانی انقلاب کے وقت وہ مشہد مقدس واپس لوٹ آئے اور مشہد اور خوراسان اور دیگر تحریک میں عوام کے ساتھ ساتھ رہے پھر امام خمینی جب پیریس سے جلاوطنی کے بعد وپس وطن ایران آگئے تو بھی وہ ان کے استقبال کے لیے تحران پہنچ گئے ان کا شمار تحریک کے اہم سربراہان میں ہوتا ہے آپ اس تحریک کے مختلف اہم عہدوں پر بھی فائز رہے اسلامی انقلاب کے بعد سے لے کر اب تک جب ایرانی قیادت ان کے ہی سپرد ہے وہ مختلف قسم کے عہدوں پر فائز ہو کر یہاں تک پہنچے ہیں ایران کی کمیٹی کے رکن اور تحران کے امام جمعہ پارلیمنٹ مجلس اسلامی میں ایران کے نمائندے کے طور پر اور اعلیٰ دفاعی کانسل میں امام خمینی کے نمائندے کے طور پر چھ سال تک اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر بھی ہیں بانی ایرانی امام خمینی اسلام کے انتقال کے بعد ماہرین کانسل نے ایران کے انقلاب کی باگ دور آپ کے حوالے کر دی ڈاکٹر ابھی ازاد شہرازی کہتے ہیں کہ تحران میں تقریب اور مذاہب اسلامی یونیورسٹی کے سربراہان کہتے ہیں کہ ہم نے انہوں میں فلالزلال القرآن نامی کتاب کا ترجمہ کیا جو اس سلسلے میں ایک اہم خیالی اور غم آزادی کرتا ہے انہوں نے انقلاب ایران سے قبل ہی جلاوطنی کی زندگی بھی گزاری جہاں شیعہ اور سنی کی ملی جلی عبادی تھی آپ نے وہاں شیعہ اور سنی اتحاد کی فضاء بنا دی جہاں شیعہ اور سنی مل کر ایک ہی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا شروع ہو گئے ان کے خیالات اور تقریب سے لوگ بہت ہی مستفید ہوئے انہوں نے ان حالات میں کچھ ایسا سیکھا پھر اسلامی مذاہب کی یونیورسٹی کی تشکیل کا حکم دیا اور اس یونیورسٹی میں اہم نقطہ یہ بتایا کہ اسلام کا سب سے بڑا مسئلہ فرقہ واریت ہے لہٰذا ہمیں اسلام اور قرآن کی جانب واپسی اختیار کرنی چاہئے قائد امام خامنائی آج بھی امام خمائنی کے شاگردگی پر فخر کرتے ہیں ان کے شخصیت سے ہی متاثر ہو کر خامنائی صاحب میں اتحاد امت کی فضاء جاگی وسال کی جلاوطنی اور شیعہ سنی اتحاد کو ایک بنانی کی فکر میں آج بھی وہ اپنی اس تحریک پر قائم ہے جب وہ ایرانی صدرت ہوئے تو انہوں نے خطے میں مسلم عوام خیالات پریشانی اور اسلامی ضروریات کو دیکھا اور اس سلزلہ میں مطالعہ بھی کیا اب بھی ان کی فکر اور ذکر اہم چیز شیعہ اور سنی اتحاد ہے انیس سو نوے میں انہوں نے شیعہ اور سنی ایک کمیٹی تقریب اسلامی بین الاقوامی منقت کی ڈاکٹر آزر شرب مصنف اور محقق کہتے ہیں جب وہ تین سال اس علاقے کی جانب جلاوطن رہے تو انہوں نے ہفتہ وحدت کا اعلان کیا ہر ہفتہ شیعہ اور سنی مسلمانوں سے گفتگو فرماتے سب سے پہلے آپ نے بارہ ربی الاول اور سترہ ربی الاول مولا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کو وحدت کا ہفتہ بنایا اور اعلان کیا کہ جو بھی پوری دنیا میں شیعہ اور سنی اتحاد کی پہچان بن گیا آپ تقریب اسلامی بین الاقوامی کے بانی بھی ہیں جو فقط اتحاد پر زور دیتی ہے حجت الاسلام احدی اور مصنف اور محقق فرماتے ہیں کہ وہ تقریب اتحاد کی اہم شخصیت ہے اپنی صدارت اور قیادت کے دران ان کی اول ترین ترجیح اتحاد امت اور شیعہ سنی اتحاد ہے اور یہ حقیقت ہے کہ اتحاد کی جو فضاء انہوں نے قائم کی اس کی مثال نہیں بنتی انہوں نے یاسر الحبیب جیسے رافضی جو اہل سنت کی مقدسات کی کھلم کھلا توہین کرتا تھا اور وہ تاریخی فتوہ دیا جسے تمام امت مسلمہ اور شیعہ اور سنی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں یاسر الحبیب کو ایران سے خارج کر دیا گیا اور اسے وہاں سے نکال دیا گیا نامیں ہیں انہی کی وجہ سے امت کی دل آج قریب ہو رہے ہیں تو دوستو یہ ایک مختصر بائیوگرافی تھی سید علی حسین خامنائی اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو دیگر دوسری اور اہم شخصیات کی زندگی پر بائیوگرافی بنا کر دیں تو برائے کرم آپ ہماری ویڈیو کو شیئر کریں لائک کریں اور کمٹ میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کریں